آج کی ویڈیو تمام سٹیڈنٹس، ٹیچرز اور خاص طور پر رائٹرز کے لئے بہت ہی اہم ہونے جاری ہیں جو اپنے انگلیش میں رائٹنگ سکیل کو ایڈوینس لیبل پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں چونکہ انگلیش میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہیں وہ پارٹسہ سپیچز ہیں یہ انگلیش میں ریڈ کی ہیڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ہم آج کی اس لیکچر میں ہم تمام پارٹسہ سپیچز کی بیسکس کو ٹچ کریں گے اور آنے والی ویڈیوز میں اس کی باقی تمام جو چیزیں کور کریں گے اور خاص طور پر ہم گرامر کو ایک سسٹیمیٹک انداس سے اس طریقے سے پڑھیں گے سیکھیں گے کہ ایونکہ ایک بچہ بھی اس کو سمجھ کر انگلیش کو بہت ہی ایڈوینس لیبل پر لے کے جا سکتا ہے میں ہوں وہ مزاہی سے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چنل آئی ٹیک ورڈ یہ نام سے ہی ظاہر ہے پارٹس آف سپیچز مطلب پارٹس کے معنی کیا ہے اجزہ سپیچ کے معنی ہوتا ہے سپیچ کے گفتگو کے تو اس کو ہم اردو میں عام طور پر کہتا ہے اجزائی کلام سپیچ ایک ناؤن ہے اس کا ورہ کیا بنگا سپیک یہ ہم غصرین ڈسکس کیا تھا اس کا سپیچ کے معنی گفتگو کہہ لیں یا کلام کہہ لیں کوئی بھی چیز ہم گفتگو کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس میں ہم ڈیفرنٹ طریقے سے سینٹینس کو ہم اس کو بناتے ہیں اس کی فارمیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے ڈیکلیریٹیو ہوگا انٹراغیٹیو ڈیکٹیو ایمپیارٹیو ڈیکسکلیبیٹری جو بھی ہمارا سینٹینس ہوگا وہ ہماری گفتگو ہوتی ہے اور اس سینٹینس میں ہم نے ڈیفرنٹ جو سیگمنٹس ہوتے ہیں یا پارٹس ہوتے ہیں جو ہماری گفتگو کا حصہ ہوتے ہیں وہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی ناؤن ہوگا کوئی پورا ناؤن ہوگا کوئی ورب ہوگا ایڈ ورب ہوگا ایڈ ورب ہوگا ایڈکٹیو ہوگا پریپوزیشن کنجنکشن انٹر جیکشن عام طور پر جو کچھ لوگ جو آرٹیکل کو پارٹسہ سپیچ کا حصہ نہیں سمجھتے لیکن میری نظر میں آرٹیکل بھی پارٹسہ سپیچ پہ آتا ہے کیونکہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے آرٹیکل بہت ہی ایمپورٹنٹ چیز ہے آپ کو بتاؤ کہ آرٹیکل اس کی کیاٹھائپس دو ہوتی ہیں دیفنیر اور انڈیفنیر یعنی اے این اور دا اے این اور دا تو بہت سارے لوگ کچھ لوگ جو پرانے رائٹرز ہیں اس کو اس میں کنسیڈر نہیں کرتے تو مورڈن فونٹیشن اور باقی جو لینگویج کے ایکسپرٹ ہیں جو ٹیچر ہیں وہ آج کے دور میں اس کو کنسیڈر کرتے ہیں پارٹسہ سپیچز کا حصہ کسی نے کوئی کوئیسٹن پوچھنا ہو تب اپنا انمیوٹ کریں اوکے یو میں انمیوٹ یور مائک بیفور آسکنگ اینی قیشن تو کلاس لے تو نارملی اس کو ہم نے میوٹ رکھنا ہے اوکے جی پارٹسہ سپیچز پارٹسہ سپیچ آر لینگویسٹک کھیٹیگوریز یوز تو کھلیسیف آئے ان کیٹیگوریز ورڈ بیسٹ آن دیر گرامیٹکل فنکشن آن رولز ویدین سینٹنس یہی اصل بات ہے ایک سینٹنس ہے اس کی کیٹیگوری ہم آگے پڑھیں گے کچھ ڈیکلیریٹیو ہوں گے انٹراؤکیٹیو ایمپیرٹیو ایکسکلیمیٹری آفٹیٹیو یہ ڈیفرنٹ کیٹیگوریز ہوتی ہیں اس پہ رہتے ہوئے جو جو لینگویسٹک کیٹیگوریز ہیں جو لسانی جو اس کے کیٹیگوریز ہیں اس کے اقسام ہیں اس کو کلاسیفائی کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ اس گفتگو کا حصہ ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں پارٹس او سپیچ تو وہ ڈیفرنٹ ہوں گے آگے چل کے ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں ان کیٹیگوریز کا یہ کیا کرتے ہیں ہماری ہیلپ کرتی ہیں مختلف الفاظ کے جو فنکشن ہوتا اس کو سمجھنے میں کٹ کا فنکشن کیا ہے سینٹنس میں اوکے اور ہمیں اور ایچ ایدر اور ہمیں کنٹریبیوٹ تو دا اوورال سٹکچر اور میننگ آف سینٹنس دیر آر نائن مین پارٹس آف سپیچ آم تور پہ لوگ ایڈ کہتے ہیں میں نے آرٹیکل کی بھی اس میں کنسیڈر کیا آپ پہ اس کو کنسیڈر کریے گا تو فرسٹ ون ہے اس کا ہم لائٹ سا رویو لے کے پھر ڈیٹیل پڑھیں گے پہلا ہے ناؤن اوکے سیکنڈ پارٹ کونسا ہے فرناؤن ثرڈ ورپ اوکے آگے ایڈکٹیو اس کو ہم کیا بولیں گے ایڈکٹیو اوکے کچھ سٹوڈینٹس اس کو اڈجیکٹیو کہتے ہیں آپ نے اڈجیکٹیو نہیں کہنا اور کچھ ایڈجیکٹیو کہتے ہیں دونوں میں اس کو مسپرناؤنس کرتے ہیں آپ نے کیا کہنا ہے ایڈکٹیو ایڈکٹیو اوکے دین در کمز ایڈورپ پرپوزیشن کنجنکشن انٹرجیکشن اور آخر میں میں نے رکھا آرٹیکل کو اوکے یہ بھی موڈیفائیر بھی کہتے ہیں اس کو آگے جال کے ہم پڑھیں گے تو یہ آرٹیکل بھی پارٹس سپیچز کا حصہ ہے یہ بلکہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس میں مائنیوٹ سی مسٹیک کریں گے ہم جہاں پہ آپ نے این استعمال کرنا یہ کر لو کہ آپ کا سینٹینس سارا ہی غلط ہو جائے گا تو اس طرح آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے پارٹس سپیچز میں ہی تو تھوڑی فیہم ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں ہم ناؤن سے سٹارٹ کرتے ہیں ناؤن ہوتا کیا ہے یہ ایک بچے کو پتا ہے کسی بھی شخص کا نیم شخص جگہ چیز یا کسی آئیڈیا کا جو نام ہے اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں کسی بھی چیز کا نیم شخص کا یا کسی تصور یا آئیڈیا کا نیم جو ہوگا ناؤن کہلائے گا آگے ناؤن کی ہم کیٹیگریز بات بھی ڈسکس کریں گے اوکے آناؤن is a word that names a person plays a thing or idea ناؤن کیا ہوتا ہے ایسا لفظ ہے جو کسی شخص جگہ چیز یا کسی آئیڈیا کو نیم دیتا اس کا نام رکھتا ہے اس کو کہتے ناؤن 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 can serve as the subjects and objects of sentences and are fundamental building blocks of language یہ fundamental building blocks ہم لے ایک language میں اکی پار اکسیمپل محمد علی لندن ball honesty یہ different nouns ہیں ہم اس کو categories next کریں گے اکی تو چلیں ہم نے noun کو discuss کیا آگے اس کی ہم categories بعد میں پڑھیں گے تو ہوتا noun ہوتا کیا ہے کسی بھی شخص جگہ یا چیز فار ایسیمپل we you he she it آپ علی علی کی جگہ پہ آپ کیا لکھو گے he سوسن یا نجمہ اس کی جگہ پہ آئیشہ کی جگہ پہ he لکھو گے اس کو replace کریں گے اور بھی جان چیزوں اور خاص عام طور پہ جانروں کے لئے it کا use کر سکتے اور non ناؤن کو replace کریں اس کو بولتے ہیں پہ ناؤن جو اس کی جگہ پہ آئے پہ ناؤن are words used to replace nouns to avoid repetition اس کو کیا بولیں repetition اس کو repetition نہیں بولیں گے repetition اس کا ورب کیا ہوگا repeat کسی چیز کو دہرانا repeat okay اس کو ناؤن کے طور پر بولیں گے repetition اس کو repetition نہیں بولیں گے repetition and maintain sentence coherence okay پرانونس آپ سمجھ کیا ہوں کہ ایسا لفظ جو کسی ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہو okay یا پھر اس کو میں نے دوسرے سادہ انداز میں لکھا پرانون اس word which is used in place of a noun اس میں examples آگے آئی وی اس کو ہم وی نہیں پرانونس کرتے وی بولیں گے وی یو ہی شی ایٹ 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 سٹر okay تو یہ سارے کے سارے پرانونس ہیں تو علی کی جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے جی آیشہ علی کی جگہ پہ کیا آئے گا ای علی اینڈ نجمہ ان کی جگہ پہ کیا آئے گا ای 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 او نو اکٹھا لکھیں گے آپ کہتے ہو علی اینڈ نجمہ آر مائی کلاس فیلوز آپ کہو کہ وہ میرے کلاس فیلوز ہیں تو کیا لکھو گے دے آر مائی کلاس فیلوز okay دوسرے مسculین جینڈر ہو یا فیمینن ہو دونوں کے لئے ہی آئے گا دے okay لڑکے ہاکی کھیل رہے ہیں boys are playing ہاکی boys noun ہے تو boys کا pronoun کیا آئے گا دے لڑکیاں girls girls کا pronoun کیا آئے again دے فاطمہ girls کا pronoun کیا آئے گا girls کا سر دے آئے گا اور girl کا سر اس کا شی آئے گا boy boy کا ہی آئے گا very good okay پر نون آپ سب نے سمجھ لئے اس کو آگے چلتے ہیں easy چیز ہے what we already سب کو پتا ہے action word کو word بولتے ہیں کیا ہوتا action word یعنی sentence میں جو کام ہو رہا ہوتا that is called word اگر میں simply اس کو sum up کروں verbs are words that express actions اس کو express بولیں گے as I told you the other day that will be pronounced express یاد رکھئے اس کو ہم کیا بولیں گے express اوکی جی express اس کو میں انٹرلائن کرتے تو آپ دیکھ لیجئے express express نہیں بولن آپ میں verbs are words that express actions occurrences are state of being اس پہ یہ کوئی کام جو ہوتا اس کا اظہار کرتا ہے یا occurrences جو چیز یعنی آپ اگر simply کہ لیں دیکھ ان وی what is happening in a sentence یہ میں بتاتے کہ sentence میں ہو کیا رہا ہے and are often the central elements of sentence predicate sentence کا predicate ہوتا اس کا central point ہوتا ہے اس کا بڑا ہی major یا مرکز رول ہوتا ہے تو آپ اس کو simply یہ کہہ سکتے بہت ایزی ہے جی این ایکشن ورڈ اس کار آورب آکھے چلکے ہمیں اگزامپل ہی پڑھیں گے اس کی تمام کائنٹ بھی پڑھیں گے پار اگزامپل علی گوز کالیج جان گوز تو پھاک تو اس پین جان گوز اور جو گوز ورم ہے جی اگز شی شی وینت ٹو ورڈ جو بھی ہوتا وہ ورب کہلاتا ہے اوکے سنگ سانگ سنگ کیا ہوگا ورب بنے گا اس کو آگے چل کے اگزامپل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر بلکہ میں ساتھ ساتھ ایک اور فائل شیئر کرتا میں اگزامپل کچھ لکھی ہیں جی آپ کے سمجھ نہیں کیلئے کو ایک فائل اور شیئر کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ ہی چلے جی یہ فائل آپ کو ویزیبل ہے نظر آرہی جی بچو یا سر اگزامپل ساف ناؤن ناؤن کو ہوتا کیا ہے کسی بھی شخص جگہ چیز کا نیم یا آئیڈیا کا آئیڈیا کے جتنے نیم ہیں اس کو ہم اب ناؤن کی 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 میں آئیں گے تو اس کی اگزامپل سے میں لکھئی آپ انڈر لائن آپ مجھے بتا دو کہ کون سا ناؤن ہے the mountains stood tall against the blue sky اس میں ناؤن کو انڈر لائن کریں کوئی بچہ بتائیں مجھے یہ mountain کیا ہے یہ mountain noun ہے sky ناؤن ہے اور sky بھی ناؤن ہے okay isha bash in this sentence we have got two examples of noun mountain and sky اس کو کیا بلن sky okay جی sky very good mountain and sky these are two nouns her smile brightened up the entire room اس پہ کون کون سا noun ہے anybody please روم اور smile very good okay آپ نے start پہ پڑھا تھا ناؤن can be used as subject and object دونوں کی جگہ پیا سکتے ہیں the ocean waves ocean waves دونوں noun to noun سا ocean بھی اور waves crasht how will you pronounce this word crasht 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 t sound یہاں پہ pronounce hoگی crasht against the shore کون کون سے noun سے shore بھی shore بھی noun ہے sir noun yes shore r would be silent here you will simply pronounce shore is ki symbol here ki shah ki yi symbol ho ti hai or a ki j a j ch shore shore is ko a pronounce kareng ge okay r ko hum a parenthesis ویس ویس اور انٹیب انٹیب تیب ویری گوڑ اوکی سی Victory سسر سر بوسیقی ین سید سید نمبر نائن نمبر نائن نمبر نائن پپی 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 اوکی بیک یارڈ اس کو بھی رہنے دیں اینا بیک یارڈ کو ہم ایڈور بھی پلیس پہ لے کے چلیں گے ایڈور بھی لی فریس پہ اوکی جی یہ ناؤنس ہیں جی کامن آپ کو سمجھ آگی کسی بھی شخص چگہ چیز کا نیم ناؤن کہلاتا ہے نیچسٹ آپ اس کی کیٹیگریز آگے چل کے پڑھیں گے آگے ایکزمپلز ہیں جی پر ناؤن کی پر ناؤن آسیا 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 سے آسیا آپ آپ کرسطل صرف کرسطل 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 اس کو بتائے گا اس کو کو بتائے گا اگر چل کے پڑھیں گے اگزامپل ساپرنانس اس پہ ہرا اس پہ فرست سینٹ آنس پہ آپ پرنانس کو بتائیے کون سا ہے شباش کمان ہی پرنانس آگے ایک ہی ہے سیکنڈ میں کون کون سا پرنانس ہے شی اور ہار 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 اوکے اس میں دے فورتھ میں ساوان اوکے یہ بھی پرناؤن آگے اس کے کیاٹے کے لیے بتائیں گے ہم آکے چل کے کونسی ابھی فیلحال کے لیے سمجھ لیے پرناؤن ہے اٹ بھی پرناؤن ہے ناؤن کی جگہ پہ آیا ہے اوکے نمبر فائیو بولی وی نہیں بولتے وی 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 that is pronounced just like letter v اس کی طرح پرناؤن کرتے ہیں letter v کی طرح اوکے وی وی اوکے نیکسٹ آوار آوار یہ possessive case ہے اس کو اوکے پرناؤن ہے آوار first person کا first person ہے possessive case وی آوار we have got two pronounced right here اوکے آگے چال کے پڑھیں گے کونسا پرسن ہے first ہے second third نمبر سکس میں him him اوکے نمبر سیون میں it اوکے آئے 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 مائے everything 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 اوکے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی مائے اس کو کیا بولا مائے نہیں بولا مائے نمبر ایٹ میں you 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 and them 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 نمبر 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 پوچھ آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا ٹھیک اس کی جب ہم کیٹیگریز پڑھیں گے anything everything یہ سارا everyone someone somebody سارا اس نے پرونان کی نمبر پڑھ رہے ہیں یہ پرونان کی کیٹیگریز ہیں تو یہ کونسا نومنیٹیو کیس objective possessive personal پرونان یا i we you he شیئیت یہ سارے پرسنل ہیں demonstrative سارے ریسی پر آگے چل کے ڈیٹیل بتاؤں گا ابھی آپ کنفیوز ہو جاؤ گا ابھی یاد رکھیں یہ پرونان سیں آگے ہم اس کو کیٹیگریز کریں گے نیکس چل کے اس میں پرسنل پرونان جتنے پرسنس ہوتے ہیں first second third آئے we you he she they our their یہ سارے پرسنل پرونان کی زمرے میں آئیں گے کچھ آگے چل کے آئیں گے demonstrative ریسی پرون سارے پرونان سارے کریں گے one by one پھر آپ بڑی سمجھ جائیں کہ کون سی category پر یہ fall کرتا ہے جی تو یہ پرونان آگے next examples of یہ word کیا ہے what is this word adjective کیا بولیں گے اس کو adjective 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 okay میں ڈ بولی نہیں رہ میں کہ رہو adjective اے جک جیک جیک ڈی ڈی adjectives some students say adjective that will be wrong to say kuch کہ adjective وہ بھی wrong ہو جائے گا त آپ نے کیا بول adjective اے سپیڈ سے بولنا اپنے adjectives adjectives دی silent ہے okay ڈی کو اپنے pronounce نہیں کرنا adjectives okay ڈی لکھنا ہے پر announce نہیں کرنا okay ڈی اس میں example adjective کی دو adjective دیں second میں example دیں شہر یار ہے شہر یار دے گا second میں example gigantic okay some students some students say gigantic that is mispronounced adjective you will simply say gigantic 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 mean huge بہت بڑا gigantic okay camping essential اس کو رہنے دے ٹھیک ہے یہ ہوگیا adjective adjective کیا ہوتا ہے پہلے ہم نے اس کو ڈیٹیل تھوڑی سی جان لیتے ہیں what is adjective adjective is a word which is used to qualify any noun or pronoun جو کسی بھی noun کو qualify کرنے کے لیے اس کو describe کرنے کے لیے اس کی خاصیت بیان کرنے کے کریں گے simply آپ کہہ سکتے ہو adjective is a word which is used to qualify any noun or pronoun کسی بھی noun یا noun کو qualify کرنے کے لیے یا اس کو describe کرنے کے لیے یا اس کی خاصیت یا خوبی بیان کرنے کے لیے جو word use کرتے that is called gigantic okay اس پہ کون سا آئے گیا delicious very good fleshly baked fleshly ایک لہا سے ہاں اس کو ہم نہیں اس کبھی نہیں لے کے آتے کچھن اوکر ٹھیک ہو گیا نمبر فور میں بتائیے ہم اجکٹو بتاؤ کون کون سے بڑا آگے بولو لے خون okay نمبر نمبر فائب میں ماجیسٹی ماجیسٹی اوکی اوکی عبدالعزیز تاہر صاحب بتائیں گے نیکسٹ جی سر آہ سور ہائی آب 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 آن ٹھیک آرہا آگے چال کس کی ریزن بتاؤں گا کیوں نہیں لے آرہا آج اوکی آئے آگے چال کے بتاؤں گا بڑے انٹریسٹنگ چیز آب آہ 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 آکی آہ آہ انید میں ن잖아요 that word will be نال یا نال انشان and this word will be pronounce روینس ایک یہ ناؤن ہے روینس ایسی سیمپل نہیں sci Auchan نیکسٹ اس کے لارے اس پہ آئیے دبارہ یہ ایجکٹ 2024 ہم پڑھ لیتے دبارہ کیا ہوتا ہے adjectives adjectives plodify اور describe nouns by providing additional information about their characteristics qualities اور attributes اس کو کیا مولے characteristics characteristics اوکے adjectives شخص میں سار سوری جی شخص میں سار always brightened یہ brightened یہ بھی نہیں ہوگا نہیں وہ brightened غرب ہے منور کرنا آگے جبیں اس کو دبارہ آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے سینڈینس دیکھیں دیکھنا پڑے گا دبارہ سکس سینڈینس بول رہے ہو always یہ ورب کی طور پر استعمال آنا اوکے brightened اوکے brightened brightened ہوتا روشن کرنا bright سے brightened مطلب کی سیجن فام آگئی جی جی آپ نہ میوٹ کریں باقی لوگ سار question کر رہے ہیں یہ بول رہے ہیں باقی اپنا اپنا مائک میوٹ کریں جی جس نے question کر رہا open کر لیا کرو ٹھیک ہے جی اس کو میوٹ کریں جی انکش میوٹ مائک پلیس ٹھیک ہے جی اس کو ہم لے کے چلتے ہیں دبارہ کہاں پہ تھے ہم adjectives کو یہ آپ کو پہلے بتاتیے میں نے کیا ہوتا adjectives modify or describe nouns by providing addition from information اس کو بولیں گے information about their characteristics یون کی characteristics کے بارے میں معلومات دیتے ہمیں qualities کے بارے میں یا attributes کے بارے میں okay they help create a more vivid and specific or specific this word is pronounced by two ways most of the students pronounce it specific specific نہیں بولیں that would be mispronounced word okay specific نہیں بولنا یا either you can pronounce it specific or specific یاد رکھئے گا دو طرح سے اس کو بولیں specific بریٹش انگلیش ان امریکن سیمپلی 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 تو یہ اس کو سپیسیفک نہیں کہنا image in the reader's mind یہ ہوتے کیا ہے یہ کسی بھی ناؤن یا پرنون کی خاصیت بیان کرتے اس کو quality بیان کرتے ہیں نجما is an intelligent girl intelligent adjective ہو جائے گا she is a tall lady وہ ایک لمبی خاتون ہے tall کیا ہوگا adjective ہوگا آگے چل کے detail پڑھیں گے آپ اس کے ٹھیک لی next there comes adverbs adverbs اس کو adverb نہیں بول adverbs adverbs کیا ہوتا میں نے اس کو ڈسکرائب کرتا بچوں noun یا pronoun کو ہیرا اب بتائیے اور adverb کس کو ڈسکرائب کرتا ہے جی شابش anybody please adverb جو ہوتا ہے صرف verbs adjectives کو بھی کرتا ہے میں اس میں بتا تھا noun اور pronoun کو چھوڑ کر جو بھی parts of speeches ہوں ان کو describe کر یا modify کرتا ہے adverb is a word that is used to modify any parts of speeches except noun or pronoun noun اور pronoun کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی بھی parts of speeches chis کو describe کر گا okay اس کو ہم بولیں گے کیا بولیں گے adverb adverbs modify verbs kis 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 verbs کو بھی کرتا ہے okay number one adjectives اور other adverbs other adverbs کیوں لکھا ہے میں I think two days back آپ کو بتا تھا کس sentence میں sometime two adverbs بھی آتے ہیں okay جیسے میں I love you very much okay very or much اس طرح اور بھی بہت سارے adverbs دو دو تین دو adverbs بھی آتے ہیں sometimes تو پہلے سے موجود adverbs کو بھی ڈسکرائب کرنے والا جو word ہوگا that word will be considered adverb اس کو بھی ہم adverb بھولیں گے تو کس کس چیز کو کرتا ہے normally verbs adjectives کو اور جو sentence میں already adverbs اس کو بھی describe کرتا ہے okay جی اس میں کیا کرتا ہے about دبارہ میں پڑھتا adverbs spotify verbs adjectives اور other adverbs by giving information about the manner degree time place اور frequency of action اور description تو اتنا آپ detail اس کو دین میں رکھیں یا سمپلی آپ یاد رکھ لیں adverb is a word which is used to describe any parts or speeches rather than یا or except noun or pronoun noun or pronoun کے علاوہ واقعی کسی بھی parts of speeches کو جو verb describe کرے that is called adverb okay اس کے ہم examples کی طرف چلتے ہیں چلو میں واقعی کام easy ہے examples of adverbs okay شہر یار صاحب بتائیں یا صحیح سبت حسن اس sentence میں ایڈورب کون سا ہے آپ یاد رکھیں بچو میں اس میں نارملی جو ایڈورب اور مینر کی زیادہ examples دی ہوئی ہیں ایڈورب کی بہت ساری categories ہیں ایڈورب place ہے ایڈورب of time ہے ایڈورب و frequency ہے ایڈورب و degree ہے باقی ساری ہم categories بات بھی discuss کریں گے میں آج آپ کو comfort zone میں رکھنے کے لیے صرف ایڈورب و manner کی examples دی ہیں اور یاد رکھئے ایڈورب و manner ہمیشہ adjective کے ساتھ ال و لجا کے بنتا ہے جیسے اب یہ ہے جی آپ یہ word ہے جی she spoke softly اس میں اس کی basic adverb manner ہمیشہ word کے بعد آتا ہے کہا آتا ہے word کے بعد اس sentence میں دیکھئے word کون سا she spoke spoke word ہے جی اس کے بعد یہ word ہے اور یہ adverb manner ہے میں آگے چل کے detail بتاؤں گا اور آپ کو simply یہ بتا دوں آج میں mostly adverb manner کی examples دی ہوں گی کل باقی سارے ہم category discuss کریں گے adverb place کیا ہوتا ہے adverb frequency degree سارے adverb discuss کریں گے آپ جو adverb manner ہوتا کیا ہے اس کی میں سمپل آپ کو شناخت بتاؤ دوں کہ adjective کے ساتھ ly لگا کے بن جاتا ہے اب adjective soft adjective ہے اس کے ساتھ ہم نے ly کیا adverb بن گیا slow سے کیا بنے گا slow anybody please slow adjective ہے یا word ہے یا adverb ہے slow oh no slow slow slowly slowly adjective ہے یہ slow adjective ہے ایک منٹ رکھئے وہ ہی بتانے جا رہا ہوں نا تو میں ابھی کیا لوگوں کو بتا آپ بچوں کو بتا رہا ہوں یہ جو adverb manner ہمیشہ adjective کے ساتھ ly کا اضافہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ly کا addition کریں گے تو کیا بن جائے گا adverb جیسے یہ ہے q نظر آرہا آپ کو q u i c k quick mean تیز okay تو he walks quickly اس k adverb کیا بنے گا quickly quickly okay تو آئے کا کیسے ad پہ آتا ہے word کے بات آتا ہے یہ اس کو کون س ad verb ہے ad verb manner okay جو میں بتاتا اس کا manner کس طریقے سے کام ہو رہا ہے okay آپ کہتے ہو she walks وہ چلتی ہے کیا آئے گا slowly he walks quickly okay اس پہ the car moved slowly یہ slowly کیا adverb ہے okay اس میں he completed the puzzle adverb کون س ہے quickly the dog barked barked کیا word ہے اس کو barked دی loudly okay very good loudly یہ adverb کون ہے adverb third point جی جی third point میں efficiently بھی تو ہوگا بلکل ہے quickly inefficiencies تو جی 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 اور جی اور پارٹسیپل میں بھی ڈیفرنس بتاؤں گا جی بھی آئی ای 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 جی لگے تو بنے گا پارٹسیپل اور ویسی یہ ناؤن کا جب ناؤن کے طور پہ استعمال ہو تو جی 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 دی ان جی چی ملت جلت ای آپ دی ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا آکے چل کے فیلحال کلیے اس کو یہاں چھوڑیں ٹھیک ہے جی اس میں صرف آپ نے کیا find out کرنا ہے Adverbs Adverbs ہوتا کیا ہے یہ کس کو describe کرتا ہے verbs کو یا adjectives کو sometimes sentence پہ already بھی Adverbs آجاتا ہے تو اس کو بھی اس کو بھی ابھی چھوڑ دیں یہ verb اور adjective کو describe کرتا ہے کیا Adverbs اوکے تو adjective کس کو describe کرتا ہے noun یا pronoun کو کیوں بھی شہر یار جی difference پتائیے جلدی سے شاباش mr. شہر یار Adverb adjective ہوتا ہے یہ اوکو کٹتا ہے noun یا تو ناؤن کو Adverb ہوتا ہے وہ اس کی علاوہ accept doubt یا ما تو پارس پیجان کو کٹتا ہے very good ٹھیک ہے جی she danced اس کو کیا با danced you danced t sound will be pronounced here she danced gracefully اوکے کیا آئے گا gracefully اوکے ابھی باقی during اس کو بینی چھیڑ رہا پھر صرف آپ کو Adverb of manner discuss کر کے دے رہا ہوں آپ Adverb of manners کو ایک دفعہ دیکھ لیں they waited impatiently اس پہ کیا آگیا Adverb اور یاد رہے Adverb of manner ہمیشہ verb کے بعد میں آتا ہے waited verb ہے اس کے بعد impatiently okay delayed کو بھی بھی رہنے دے okay okay infinite آگیا اس کو چھوڑیں he ate his dinner یہ کیا hungrily hungry سے hungrily lucky سے luckily اللکی سے unluckily swift سے swiftly flow سے slowly quick سے quickly okay تو اسی طرح آپ لکھتے ہو certain سے certainly اور usual سے usually اس پہ کیا آگیا یہ آگیا ہے Adverb of manner the professor explained اس کو کیا again میں بتا رہا ہوں explained بانا explained the concept clearly یہ کیا ہے clear سے clearly clearly okay she worked diligently the athletes ran ran کیا ہے ناؤن ہے یا ورب ہے جی ورب ورب کے بات کیا